بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے یہ اتنی مسور کی ڈال لیے اور یہ میں نے چنے کی ڈال لیے اگر آپ ایک ٹیبل سپون مسور کی ڈال لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ دو ٹیبل سپون چنے کی ڈال یا ایک کپ اگر آپ چنے کی ڈال لے رہے ہیں تو آدھا کپ مسور کی ڈال لیں اس کو اتنا بھگوئیں کہ یہ پان سے چھ گھنٹی تک اس کو بھگو دیں اور پھر اس کے بعد سے میں اس کو پیسوں گی اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور اس کو میں دو تین مرتبہ دھو لوں گی اس کے بعد سے اس میں پانی ڈال کے اس کو بھر کے اس بھاول کو اور میں اس کو رکھ دوں گی اتنا کہ یہ چنے کی ڈال اگر آپ ہاتھ سے نکالیں گے تو تھوڑا سا اسے توڑے تو وہ ٹوچ جائے گی دھونے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے آج کل میں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں تو کوئی چیز بھی اگر آپ چاول ہیں ڈالے ہیں کچھ چیز بھی ہے تو آپ ان کو اچھی طرح دو کے تب بھگو کے رکھا کریں پہلے ہم لوگ بھگو کے رکھتے تھے بعد میں جب پکانے کا تائم آتا تو ہم اس کو دھوتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے جب یہ کھیتوں میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک میں اب اس کو اچھی طرح دھو کے تین چار دفعہ اور پھر میں اس کو یہ بھر کے میں بھگو کے رکھ دوں گی پھر اس کو میں پیسوں گی آگے سے میں جو کروں گی پھر میں آپ کو بتا دوں گی وہ چنے کی ڈال وغیرہ جو مسور کی ڈال تھی چنے کی ڈال تھے میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اب یہ نرم ہو گئی ہے چھے سگھنٹے میں نے اس کی بھگو ہے تھا اس میں میں یہ دو جوے لسن ڈال رہی ہیں اور ایک چھوٹی سی پیاس ابھی میں اس میں ڈال کے اس کو پیس رہی ہوں چھے سکھے 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 ٹھے سکھے 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 sometime اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ہم مشین چلا لی تھی تھوڑی سے پانی کی ضرورت ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اس میں نے صرف ایک ٹیبل سپون پانی ڈالا تھا اور جب ڈال میں نے ڈالی تھی تو بس اس کو میں نے پانی سے نکال کی اور پانی بلکل وہ تھوڑا سا جو ڈال میں تھوڑا سا پانی ہوگا وہ چلا گیا ہوگا بہتنو تو پانی بلکل نہیں تھا اس میں اب اس کو میں ایک دفعہ چلا کے مشین بس یہ پیس بن جائے گے تو اس کو میں باول میں نکال لوں گی اور باقی مسالے وغیر میں بعد میں ملاوں گی چرنے کی ڈال اور مصور کی ڈال جو میں نے پیس کے رکھی تھی اب اس میں میں مسالے میں لا رہی ہوں ہاف تی سپون زیرہ ہے ہلکا سا کٹاوہ ہے ہاف تی سپون کٹی لال مرچے کوارٹر تی سپون یہ اجوائن ہے یہ کٹی لال مرچے ہاف تی سپون کٹاوہ زیرہ ہے ہاف تی سپون اور ون فور تی سپون چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے نا اس کا چھوٹا حیثہ وہ اجوائن ہے ہاف تی سپون ہی ہے سابت دھنیا ہے اور ہاف تی سپون لال مرچے پی سیوی اور کوارٹر تی سپون جو ہے نا چوتھا حصہ چھوٹے چمچ کا حلدی ہے نمک حسب زائقہ ہے جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں اتنا ڈال دیں میں آخر میں ڈالوں گی جب اس میں پیاز اور آلو بغیرہ وہ کروں گی فرائے کروں گی تو اس حساب سے ڈالوں گی کیونکہ روزہ ہے چکھ نہیں سکتے کیونکہ ابھی میں نے ڈال دیا تو اگر کم پڑ جائے زیادہ پڑ جائے تو مسئلہ ہو جائے گا یہ دو ٹیبل سپون میدہ ہے اگر آپ بیسن ڈالنا چاہتے ہیں تو بیسن بھی ڈال سکتے ہیں بینڈنگ کے لیے اور یہ ایک ٹیبل سپون چاول کا آٹا ہے اس ٹیبل پون سے میں نے دو چمچ میدہ لیا تھا فیلال افتاری میں ٹائم ہے اب اس میں میں سوڈر نہیں ڈال رہی ہوں آپ اس میں چھوٹا چمچ آدھا سوڈے کا ڈال دے فرائی کرنے سے تین چار منٹ پہلے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اس کے لیے میں نے یہ آلو کاٹے ہیں سلائس کیے وے تھنڈے پانے میں میں نے رکھے ہیں تھوڑے کریس ہوتے ہیں یہ آلو ہے اسی طرح سے سلائس کی وے آلو تھے اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے یہ الگ سے یہ اور پیاز مکس کر کے میں ڈالوں گی اس کے بعد سے جب یہ دونوں میں چھاند کے اور ڈال دوں گے اس کے بعد سے پھر میں اس میں نمک ڈالوں گی تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے روزہ ہے تو مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پیاز ہیں یہ آلو ہیں اور یہ دوسرے آلو ہیں جو ہم آلو کے پکوڑے بنائیں گے ڈال میں میں نے جو مسالے وغیرہ ملائے تھے اور میں نے اس میں چھوٹے چمچ سے بلکل تھوڑا سا سوڈا بھی پانچ منٹ پہلے ڈال کے رکھا ابھی میں اس کے بنا رہی ہوں آلو بنا رہی ہوں پہلے اور جکھیں اسی سے میں نے دائی بڑی بھی بنا کے رکھ لیے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں تیار ریڈی میں دائی بڑی نہیں ہیں یا کچھ اور نہیں ہے تو آپ اسی کے بھی بنا سکتے ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہے چونکہ یہ کچھی ڈال ہوتی ہے یہ بیسن کی طرح ٹکتی نہیں ہے اس پہ نا اس کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھیں اس پہ میں نے اسی طرح سے ابھی میں اس کو ہاف کک کر کے رکھ رہی ہوں اب افتاری کا ٹائم ہوگا افتاری میں ابھی ایک گھنٹہ ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے تیل گرم کرنا کے لیے رکھا ہوں آپ ایک سائد پہ بھی لگا سکتے ہیں دونوں سائدوں پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو بہت زیادہ نہیں لگائیں جیسے پتلا پتی جیسے ہم لوگ گسکی لیر دیتے ہیں بیسن کی اسی طرح سے یہ جب میں آلو بنا لوں گی اس کے بعد سے میں اس میں پیاز اور باقی کے جو میں نے آلو پیسز بنائے ہیں وہ میں ڈالوں گی اسی طرح سے سارے میں بنا کے اور ہاف کک کر کے رکھوں گی دیکھیں بلکل پتلی لیئر ہو تاکہ اسی طرح سے میں سارے بنا کے پرائی کر رہی ہوں آلو کے پکورے میں نے ہاف کک کر لیے ہیں اب یہ مسالہ بچہ ہے اس میں میں یہ پیاز اور جتنا اس بیٹر کو ضرورت ہوگی سارے میں ڈالوں گی سارے میں نہیں ڈالوں گی دیکھیں ضرورت ہے تو میں نے سارے ڈال دیا ہے اس کو بھی میں فرائی کر رہی ہوں اب یہ پیاز اور اس والے ہیں آلو والے ہیں ان کو ہاتھ سے ڈالا کریں چمچ سے نہیں کیونکہ ہاتھ سے تھوڑا سا دبا دبا کے اسے دیکھو ایسے دبا دبا کے ڈالتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ہاتھوں میں ایسے دکھیں دبا دبا کے ایسے ڈالا کریں تاکہ یہ اس کی اچھی طرح سے بینڈنگ ہو یہ میں خلال ہاف کپ کر رہی ہوں جب تک نیچے سے پت نہ جائیں اس میں چمچ نہیں لائیں ورنہ تو یہ ٹوچ جائیں گے اسی طرح سے میں سب کو ہاف کپ کر رہی ہوں یہ سارے میں نے ہاف کپ کر لیا ہے اب تاریسے پانچ منٹ پہلے اس کو میں فلڈن کروں گی موسیقی موسیقی